فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد سچنی اس کے خبر نام میں سب کا استقبالک سب سے بڑی خبر مظفر نگر سے آ رہی ہے جہاں پر دولے کے قتلے کے دوشی کو آجی ون کارواز شادی سے محس دس دن پہلے کیا تھا مرڈر مظفر نگر یوپی سے یہ معاملہ آ رہا ہے جہاں پر نو سال پہلے شادی کو لے کر ہوئے ویواد میں دولے کے قتلے کے دوشی نے عدالت کو کاروازی کی سزا سنا دی ہے مظفر نگر کے بڑانہ میں نو سال پہلے شادی کو لے کر دولے کا قتلے کر دیا گیا تھا اور دوشی کو عدالت نے تا عمر سزائے عمر خید سنائی تھی اپرزلہ اور نیالے سادہ چودہ کی پیٹھا سی ندیکاری ریمہ ملہوترہ نے اس کا فیصلہ سنایا تھا شاسکی عدیفتہ راجیف شرمہ اور ساشکی عویدتہ کررپال کشیب نے بتایا ہے کہ شیطر کے علیپور اٹیرنا نوازی ونوت کشیب کی شادی باکپات کے دہاں گاؤں کی شخصیت یفتی سے تیہ ہوئی تھی ستائیس فروری دوزر پندرہ کو ونوت اپنے پریوار کے ساتھ پڑھانا میں شادی کا سمان خریدنے کے لیے آیا تھا اسے طرح اس کے پاس باکپات کے بڑوت کی پٹی مہر نوازی سندھی پہنچا اور شادی نہیں کرنے کی کچھ دیر بعد آروپی نے ونوت کشیب کی تمنچے سے گولی مار کر ہتیہ کر دی آروپی بائیک پر سوار ہو کر فرار ہو گیا وادی راجوی نے مقدمہ درج کر آیا تھا وہی اگر دوسری بڑی خبر کی بات کریں تو وہ آ رہی ہے کہ گولی مار کر مواب کے قتل کرنے والے وکیل کو پھانسی عدالت نے کہا کہ جو نہیں دھن کرو کھول تورہ بھرشت ہوئی بتایا جا رہا ہے ماملہ بریلی سے آ رہا ہے جہاں پر بریلی میں ماتا پتہ کی گولی مار کر ان کا قتل کرنے والے وکیل کو آج پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے عدالت نے اسے ویرل سے ویرل تم یعنی کہ بڑے سے بڑا اپراد مانا ہے ساتھ ہی دس ہزار کا جرمانہ بھی لگایا عدالت نے فیصلے منسمرتی اور رامچر اتمنس کی چوپائی کا علیک بھی کرا ہے بریلی کے میرہ گنج سے یہ معاملہ آ رہا ہے سامنے جہاں پر بیواد میں ساڑھے تین سال پہلے وکیل درویش کمار نے گولی مار کر اپنے باب کی جان لے لی تھی منگلوار کو اس کا فیصلہ آئی اور انہیں فاسی کی سزا سنائی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ میرگنج کے بریلی گاؤں میں ایک سکول کے شکشک لالتا فرسات اور ان کی بیوی موہن دیوی ان کے بڑے بیٹے درویش کمار نے گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی ہے حادثہ دن کی صبح کے وقت ہوا جب بندوں کیعنی پونیاں لے کر گاؤں پوچھا اور پتا کو گولی ماری ماں چیختی ہوئی باہر نکلی تو دوسری گولی اس نے ماں کے سینے میں بھی اتار دی دونوں کی موقع پر موت ہو گئی چھوٹے بھائی رمیش درویش کے خلاف ہتیا کی ریپورٹ درج کر آئی ہے آخر میں عدالت نے جو کہ اتراکھن کے شلوک تھے وہ بھی کہے کہ جو نہیں دند کرو کھیل تورا برشت ہوئی شرطی مار گا مورا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوش اور دند نہ کیا جائے تو مار یعنی کہ راستہ برشت نہیں ہوتا اب اگر ایک اور بڑی خبر کی بات کریں تو وہ حافظ جنگن سے آ رہی ہے جہاں پر پریوہ کرمین گاؤں نیواسی شخص دلی میں رہ کر پی سی ایس کی تیاری کر رہا تھا ویڈنیز جی کی رات اس نے اپنے پیتا کو کال کر کے بتایا کہ کچھ لوگ اسے مار رہے ہیں بچانے کی گوہار لگائی صبح پر ایجن دلی جانی کی تیاری کر رہے تھے اسی دوران انہیں خبر ملی کہ شخص کا شو یعنی شخص کی ڈیڈ باڈی کاشی دھرمپور کے کھیت میں پیڑ سے لٹکی ہوئی ملی ہے اس معاملے نے سب کو ہلاکے رکھ دیا ہے حافظ گنج تھانا شیطرے میں ویڈنیز جی صبح ایک شخص کو پیڑ پر پھندے سے لٹکنے کے بعد وہاں پر کافی ہاہاکار کا محول مچ گیا ہے اس سے علاقے میں سنسنی تو پھیلی گئی اور شخص کے شریر پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک بھی کپڑا نہیں تھا اس کے گلے میں بلاسٹی کی رسی بنتی ہوئی تھی دونوں پیڑ زمین سے لگے ہوئے تھے موقع پر پہنچی پولیس نے انبین کرنی شروع کر دی اور ڈیڈ باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے پری جنوں نے قتلے کے بعد شب لٹکائے جانے کی آشنگ کا جتائی ہے چندرپال گنگوار کے مطابق ان کے بیٹے لکشمنڈ نے کہا تھا کہ اس سے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر پھندے سے لٹکا رہے ہیں اس کے بعد کال کٹ ہو گئی بیٹے کی بات سن کے پتہ سمیت پریبار کے سبھی لوگ پریشان ہوں گئے چندرپال نے گرام پردھان کو پورا معاملہ بتایا یہ لوگ صبح دلی جانے والے تھے اسے دوران خبر آئی کہ لکشمنڈ کی ڈیڈ باڈی گاؤں کاشی دھرمپور کے کھیت میں پیڑ سے لٹکی ملی ہے فلال پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے اب اگر بات کریں جھارکن کی تو ہیمن سورین کو اوریسٹ کر لیا گیا ہے آج رات ان کی جیل میں ہی بیٹے گی ہیمن سورین کی رات کو جیل میں بیٹنے کے بعد کافی سنسنی خیز پھیلی ہوئی ایڈی کی ڈیمانڈ پر کل فیصلہ سنائی گی وشیش عدالت آپ کو بتا دے کہ ہیمن سورین ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے زمین گھوٹالے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے ہیمن نے اپنی پارٹی جھارکن مکتی مورچا کی سینئر نیتا چمپائی سورین کو راجے کے نئے مکہ منتری بنانے کا فیصلہ کیا ہے چمپائی راجے پال سے مل کر سرکار بنانی کا دعویٰ پیش کیا ہے انہوں نے کم از کم پینتالیس ودھائیوں کو قسم اردھن پتر راجے پال کو سوب دیا ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سچ نیوز فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلنے نمبر ٹو تھارٹین راجندہ نگر حیدرباد 8142877400